بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس لئے ان تمام questions کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور وہ تمام student جو آئی ایس ایس بی کے لئے جا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تمام لیکچر سنا کریں کیونکہ آئی ایس ایس بی interview میں ان سے اس طرح کے questions پوچھے جا سکتے ہیں تو start کرتے ہیں start کرنے سے پہلے ایک بات میں بتاؤں students کو بہت students مجھے message کرتے ہیں whatsapp کرتے ہیں بڑے confuse سے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سر ہم دونوں جگہ ہم apply کرنا چاہتے ہیں navy میں بھی کرنا چاہتے ہیں air force میں بھی کرنا چاہتے ہیں اور army میں بھی کرنا چاہتے ہیں ابھی آج کلاب کو پتہ ہے کہ 13 نومبر سے navy اور army 145 p.m.a. long course اور p.n.k.a. two zero two zero alpha کی کے test start ہونے والے ہیں تو بعض student بار بھر کہتے ہیں ہم دونوں طرف ہم registration کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایک طرف ذہن رکھیں میرا مشورہ یہ ہے کہ ذہن آپ ایک طرف رکھیے ایک test دیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نارٹرکمنٹ ہو گئے ہیں اسے بی سے اور navy میں ہم نے test دیا تھا تو ابھی army میں apply کرنا چاہتے ہیں دین ہے اس میں test ایسی کونسی آپ کو الجانہ پرشانی کے ہے تو اب اگر ادھر سے نارٹرکمنٹ ہو گئے تو army میں apply کریں army navy air force تینوں مسلح فواج ہیں تینوں پاکستان army کی مسلح فواج ہیں تو آپ کسی بھی جگہ apply کر سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے پھر آپ بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ question کریں گے تو یہ کیا جواب دیں گے تو آپ کسی اور سے پوچھ کے جواب مت دیا کریں آپ بیٹا answer وہی دیں جو actual situation ہے جو actual situation ہے جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہی آپ answer دیں جتنا آپ سچ بولیں گے جتنا آپ nature کے قریب رہیں گے اور جیسے آپ ہیں ویسے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کیوں نارٹرکمنٹ ہوگئے تو آپ سمپل بتائیں کہ ہم نے تیاری نہیں کی تھی تو تیاری نہیں تھی تو ہم نارٹرکمنٹ ہوگئے تو ابھی آپ تیاری کریں دل لگا کے پڑھیں اور جو تیاری کرتا ہے جو سٹوڈنٹ وہ ضرور کمیاب ہوتا ہے تو سمجھتے یہ ہی ہیں تمام سٹوڈنٹ کہ ہم بہت preparation کر رہے ہیں جتنی تیاری ہماری ہے کسی دوسرے کی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ کے دوست اس لئے اس بات کو آپ کبھی بھی ذہن میں مت لیں کہ جتنی ہماری تیاری ہے کسی دوسرے کی نہیں ہے نیوی اور آرمی کا جو initial test ہے اس میں questions تو ایک ہی طرح آتے ہیں تقریباً same same ہوتے ہیں لیکن تعداد الگ الگ ہے جو verbal آرمی کی تیسٹ ہے ان کے verbal total جو ہوتے ہیں 84 questions ٹھیک ہے اور non-verbal ہوتے ہیں 64 questions میں پی ایم اے لانگ کو اس کی بات کر رہا ہوں جو پہلا ٹیسٹ ہوگا screening test جسے کہتے ہیں یا intelligence test کہتے ہیں تو اس طرح total جو questions ہوں گے verbal non-verbal کی ملاقے 148 questions ہوں گے اور اس کے لئے time دیے جاتا ہے دونوں کا لگ الگ time ہے 30 minutes اس کے اور 30 minutes کے دونوں کا ملاق کی time ہوتا ہے 60 minutes اور result کمبائن آتا ہے دونوں کا 60 minutes اور 148 questions اور 148 questions میں 95 questions آپ کے درست ہونے ضروری ہیں 95 questions درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو result ہے 65% passing ہے 65% آپ کے نمبر ہوں گے تب آپ پاس consider ہوں گے verbal non-verbal intelligent test جو آپ initial test پی ایم اے کے لئے دیں گے اس کے برعکس جو نیوی کے intelligent test ہوگا اس میں total جو questions ہوں گے آپ سے پوچھ جائیں گے وہ ہوں گے بیٹا 75 questions ٹھیک ہے یہ mix ہوں گے وربل الگ الگ نہیں ہوں گے تو mix ہوں گے اور total اس کے time limit ہے 30 minute 30 minute میں 75 questions کرنے ہیں ٹھیک ہے اس طرح pn character 20 alpha جو academic test ہوگا آپ کا جب یہ test clear کر لیں گے screening test پاس ہو جائیں گے intelligent test ہے تو test ہوگا academic test total questions ہوگی 200 questions اور time ہوگا 80 minutes ٹھیک ہے اسی طرح army جو آپ test دیں گے جو candidates pma lancos 145 کے لئے اس total جو academic questions ہوگی 50 ٹھیک ہے 50 اور time جو ہوگا اس کے لئے دیا جائے گا 30 minute 30 minute میں آپ 50 questions کرنے ہیں کتنے questions بار بار یہ پوچھتے ہیں کتنے والا پاس ہے تو 21 questions کے answer صحیح ہونے چاہیے تو آپ پاس consider ہوگی یعنی کہ 42% 42% result والا پاس یہاں consider ہوگا یہ test بھی clear ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا test ہوگا جو medical test ہوگا interview وغیر ہوگا یہ test آپ ضرور پاس کرنے اسی حوالے سے آپ کو تیاری کروارے ہیں تو بیٹا آپ نے مختلف سیویٹ کی تیاری کرنی ہے پی امی لانگ کورس کے لیے جس میں آپ نے جی کے کی ہوگی ہوگی ٹھیک فیزیس کی کوئیشن بھی پاکستان نیوی میں تو یہ تمام تیاری آپ کروارے ہیں تمام میرے لیکٹر سننے پریویس آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اس ملک کا نام بتائیں جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا اس ملک کا نام ایران اور قائم ہوا اور یہ کب قائم ہوتا یہ 26 نومبر 1964 کو قائم ہوتا پاکستان کا سب سے چھوٹا جو ڈیم ہے اس کا نام کیا ہے جس کا نام ہے وارسک ڈیم وارسک ڈیم پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا سیول عزاز کون سے ہے جواب ہے حلال پاکستان سب سے بڑا ڈیویجن کون سے ہے پاکستان کا اس کا نام ہے کل اور سب چھوٹا ڈیویجن کون سے پاکستان کا وہ ہے کراچی ڈیویجن سب سے ہی ایس ڈیم پاکستان کا کون ترین ہے بلندی جس کی سب سے زیادہ ہے وہ ہے بیٹا منگلہ ڈیم سب سے بڑا جو قدرتی ڈیم ہے مٹی کا بنو تربیل ڈیم ہے اور بلندی کے لئے سب سے انچائی پہ منگلہ ڈیم پاکستان کا سب سے بڑی کوئلے کی مائن نہیں کہ کوئلے کی کان پاکستان میں کہاں پہ واقع ہے کوئٹا میں واقع بیٹا پاکستان کا لارجسٹ دیزرٹ کون سے سہرہ کون سے سب سے لارجسٹ اس کا نام ہے بیٹا تھر سب سے لارجسٹ موٹروے کون سی ہے پاکستان کی یہ اسلام آباد ٹو لاہور یا لاہور ٹو سلام آباد موٹروے پاکستان کا پہلا ٹی وی سٹیشن میں نے بتا دیا لاہور میں قائم ہوا یہ بتائی کہ پہلا جو ریڈیو سٹیشن پاکستان کا وہ کس شہر میں قائم ہوا تھا جی آنسر ہے کراچی نیشنل ڈرنگ پاکستان کا کون سہ اس کا آنسر ہے شوگر کین ڈرنگ شوگر کین جوس گنے کا جوس پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا ہفی جلندری نے نیشنل ایرلائن پاکستان کون سی ہے جی ٹھیک بتایا آپ نے پی آئی ای نیشنل بیرڈ پاکستان کا چکور نیشنل کلر پاکستان کا کون سہ ہم وائٹ آنڈ گرین نیشنل ڈے پاکستان کا کون سہ ہم تائیس مارچ نیشنل پروٹ پاکستان کا کون سہ مہنگو نیشنل مارٹو کیا پاکستان کا یونٹی فیدھ اور دیسپلین نیشنل تری پاکستان دیو دار نیشنل ویجی دیبل پاکستان لیڈی فنگر جیسے اردو میں کیا کہتے ہیں بندی کا آیت بندیا غزو بدر کس ہجری میں ہوا تھا آنس ری ٹو ہجری غزو اہد کس ہجری میں ہوا تھری ہجری ہجری بدر کس ہجری میں ہوا تھا ٹو ہجری غزو اہد ہوا ہے تھری ہجری ٹھیک ہے غزو خندق یا غزو احضاب ہوا ہے پانچ ہجری غزو موتا ہوا سیون ہجری غزو تبو ہوا نائن ہجری یہ تمام ڈیٹس یاد رکھیں آپ تمام غزوات کی جو امپارنٹس ہیں ان میں سے ایک یا دو کوئسن ضرور آئیں گے سارک جو مال اگر کتنے ممبر ہیں آج کل آٹھ ہیں پہلے ساتھ تھے آگوانستان اس میں شامل ہوگئے سارک میں او آئی سی کی جو افیشل لینگویجز ہیں اگر اگر کتنی ہیں ترین ہیں تین اگر یاد یونو کا موٹو بتائی موٹو اف یون یون ایشن ارگنیزیشن کا موٹو ہے ایس یور ورد ایس یور ورد ریڈ کراس کا ہیڈ کورٹر کان پہ ہے ریڈ کراس کورٹر ہے جنیو میں ڈی و ٹی یو وارڈ ٹریڈ ارگنیزیشن کی بنیاد کب رکھی گئی نائن ٹی نائن ٹی انی سو پچانوے میں یہ ایک کوئشن ہے جی ایڈ میں کیا انڈیا ہے کیا تو انڈیا اس میں شامل نہیں ہے میں اس کا کوئشن آپ سے پوچھتا ہوں سائن نائن ٹی ایس ایکل ٹو سائن نائن ٹی کس کے برابر ہے دی آن سر زی رو یونٹ آف سپیڈ ایم بائی ایس سار کا ہیڈ کوارٹر بتائیے کس جگہ پہ کس ملک میں دی آن سر نیپال نیپال میں سیکیورٹی کونسل کے پرمنٹ ممبر کی جداد کتنی ہے دی آن سر فائف اور نان پرمنٹ جو ممبر ہیں ان کی جداد ہے ففٹین رشیہ کی کرنسی کا نام روبیم لینڈ آف ملک اور ہنی اس کال ٹو لبنان لینڈ لینڈ آف ملک اور ہنی لینڈ آف مارنگ کام اس کال ٹو کوریم سوو کی خموشی لینڈ آف مائٹی ریور اس کال نائجیری آم آف 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 لینڈ آف پیور پیپل اس کارڈ ٹو پاکستان ہمیں فخر ہونے چاہیے پاکستان پہ بے سیرے پاکستانی ہمیں خوش ہونے چاہیے اور فخر ہونے چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں لینڈ آف وائٹ ایلیفنٹ اس کارڈ ٹو تھائی لینڈ بیٹا جب ریجسٹنشن کرتے ہیں کوئیشن تو سا ساتھ چر رہے ہیں ضروری میں بات بھی بتاتا جوں سا ساتھ جب آن لائن ریجسٹنشن کرتے ہیں تو بڑے غور سے کیا کریں غلطی کر جاتے ہیں پھر پریشان رہتے ہیں اور بعض بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ریپیٹر کسے کہتے ہیں ریپیٹر وہ ہے جو ایک دفعہ نارٹ ریکمنٹ ہو آئی ہے اس اس بی سے جو آئی ہے اس اس بی سے ایک دفعہ نارٹ ریکمنٹ ہوئے ہے وہ جو اپیر ہوگا بھی وہ ریپیٹر ہے انیشل ٹیسٹ میں اگر آپ فیل ہوئے ہیں پہلے تو آپ ریپیٹر نہیں ہیں فریش دیکھیں گے ٹھیک ہے ریپیٹر انہوں کو قائد ہے جو آئی اس اس بی میں فیل ہوئے ہیں اور ایک بچے نے جو فریش ہے بلکل فریش اس نے بھی ریپیٹر لگ دیا پھر مجھے کہتا ہے میں کیا کروں پریشان ہوں تو آپ جب آن لائن ریجسٹنشن کرتے ہیں کسی پڑھے رکھے بڑے بندے کو ساتھ بٹھا لیا کریں غلطی نہ کیے کریں غلطی بلکل نہیں کرنی اس طرح جب آپ کو آئی اس اس بی کے فارم ملیں گے تو وہ فارم بہت غور سے آپ نے لکھنے ہے فل کرنے ہے اور انٹریو جب کرتے ہیں تو وہ فارم سامنے پڑے ہوتے ہیں تو ان فارم کی بڑی اہمیت ہے سمجھائی بات تو فل کرتے ہوئے وہ فارم آپ نے غور سے فل کرنے ہے اور کریکٹ لکھنے ہے جھوٹ نہیں لکھنا جو سچ ہے وہ لکھنے ہے والد کی آمدن بھی سچ لکھنی ہے بین بابیوں کی تعداد بھی جو ہے وہ لکھنی ہے کوالیفیکیشن بھی اپنی سچ لکھنی ہے جھوٹ بلکل نہیں اور جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ کا اپنا نقصان ہوگا فلال آپ اس لیکچر کو سنیں انشاءاللہ بھی نیکسٹ ویڈیو تھوڑی دیر تک میں بناتا ہوں تو نیکسٹ جو لیکچر ہے تھوڑی دیر تک اپلوڈ ہو جائے گا اس وقت آگابیس کو سنیں اور باقی جتنے پریویس لیکچر ہیں وہ سارے آپ سننے آپ کے لئے بنایں محنت کریں انشاءاللہ آپ ضرور کمیاب ہوں گے تھینکیو اللہ حافظ